بھارت اور چین کا پر امن مذاکرات کے ذریعہ اختلافات دور کرنے سے اتفاق سرحدی تنازع کی ایک سوئی کے لیے دونوں ممالک کے عالی حدداران کا اجلاس صدر جمہوریہ نے دو آرڈینرز کو دی منظوری دے ہی ذریعہ شعبے کو ہوگا فائدہ وزیر زیرات نیرنجر ریڈی نے کہا کسانوں کی فلاو بہبود ہی چیف انسٹرک کیسی آر کا مقصد طلب کے مطابق کاشت پر توجہ مرکوز کرنے کسانوں کو مشفرہ اور صرف اپنی پارٹی کے نام کے لیے کانگریس نے پروجیکس کا رکھا سنگے بنیاد صدر نشین کونسل جی سکھندر ریڈی نے کہا ٹی آر ایس حکومت شفافیت کے ساتھ پروجیکس کر رہی ہے مکمل سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب صدر جمہوریہ راہین رامنات کوئن نے دہی ذریع شعبوں کو راحت مہنچانا سے متعلق دو آرڈینرز کو منظوری دی ہے مرکز کی جانب سے آتما نربہ اسکیم کے تحت کسانوں کی آم پندیم اضافے کے لیگے اقدامات کے بعد صدر جمہوریہ نے دو آرڈینرز کو منظوری دی ہے بھارت اور چین میں پر امن مذاکرات کے ذریع اختلافات کو دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے دونوں ممالک کی سرحہ سے متعلق آج اہم مذاکرات ہونے والے ہیں ہند چین لفٹینڈ جنرل کے روتبے کے اہتداروں کا اجلاس منقید ہوگا لفٹینڈ جنرل ہرندر سنگھ کی خیادت میں ہندوستانی وفد مذاکرات میں حصہ لے گا چین کی وزارات خارجانہ ہندوستان کے ساتھ مسائل کے مناسب طریقہ کار سے ایکسوئی کی یقین کا اظہار کیا ہے عالمی سطح پر ویکسن کی تیاری سے متعلق ایک اجلاس کا لندن میں منقل ہوا عالمی ممالک نے دنیا بھر کو درپیش مختلف امراض کے روکتھام کے لیے جملہ 8.8 بلین ڈالرز اکھٹا کرنے سے اتفاق کیا ہے اس ویکسن کے ذریعے دنیا بھر کے 300 ملین بچوں کی حفاظت کی جا سکے گی بل گیٹس کی دلچسپی کی وجہ سے جملہ 50 ممالک نے اس میں دلچسپی دکھائی ریاستی وزارات اینرینڈرڈی نے کہا ہے کہ چیف نسٹر کیش اندر کھشش کر رہاہ انہوں نے تمام کسانوں کو ایک پلٹ فارم پر لانے کے لیے اخدامات کیے ہیں انہوں نے زلے رنگہ رنڈی حلقے چوڑنا میں کسانوں کے لیے منقضہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان سے مارکٹ کی طلب کے مطابق کاشٹ کی خواہش کی انہوں نے کہا کہ متمادل کاشٹ پر زور دیا وزارات نے کہا کہ سابق حکومتوں نے کسانوں کو نظرانداز کر دیا جس کی وجہ سے وہ مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور ہوئے جبکہ چیف نسٹر کیش اندر شکھر رہاہ کا مقصد کسانوں کی فلاح بہبود ہے نائشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹریشن نے سینئر سائنس دا کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ڈاکٹر سباراو کو ایک اور باویخار اعزاز حاصل ہوا ہے غزہ سے متعلق شعور بیداری نیوٹریشن ایڈکیشن بہبود سائنس ان بی بی اس کے شعبے میں سال دو ہزار بیس کے آوارڈ کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا امریکن سوسائیٹی فار نیوٹریشن کی جانب سے ان کی نمائی قدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں اس آوارڈ سے نوازا گیا نمسکار آنڈینا پیرو ڈاکٹر سباراو ایم گاوراو ارپو نین اکڑا نیوٹریشن جاتھی پوسکہار سمسطہ ICMR سمسطہ ایدھی ہیدراباد لہ پانجےستت نانو as a scientist نیوٹریشن پوسکہارم میکتا سماشارا ویابتی منہ نیوٹریشن پوسکہ کارم میکتا سماشارا ویابتی چہتی نیوٹریان چھے نو علاگے behavior sciences پائن سوہ یندو کھ کا نو این'tھ کھ کا نو ایم دھی ای مدھی پریشو Duke پریشوڑنا پatra دانتو پاٹو کمیوریٹ Chilevel چہنون Agr stuck علاگے cę کی صرف پی ایش ٹی ک recí پروغ instantaneous کی صرف مرکزی حج کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جو آزمین حج اپنی جمع کردار رقم واپس لینا چاہتے ہیں انہیں بغیر کسی منحہ کے سو فیصد رقم واپس کر دی جائے گی راکٹر مسعود احمد خان چیف ایکزیکٹی آفیسر حج کمیٹی آف انڈیا نے اس سلسلے میں ایک سرکولر جاری کیا سرکولر کی اجرائی پر تلہنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین محمد مسیح اللہ خان نے کہا کہ حج کمیٹی نے آزمین حج کی جانب سے جمع کردار سو فیصد رقم واپس کرنے کا اعلان کیا ہے آزمین اگر چاہے تو اپنی رقم واپس لے سکتے ہیں اس کے لیے سفر حج منسوخ کرنے سے مطالق ایک درخواست فارم جاری کیا گیا ہے جو حج کمیٹی کی ویب سائٹ اور دفتر حج کمیٹی کے پاس دستیاب ہے اس درخواست فارم کو پور کر کے بینک کی پاس بک اور منسوخ شدہ چکس کے ساتھ ای میل پر روانہ کریں تو رقم ان کے آکاؤنٹ میں روانہ کرتی جائے گی مزید تفصیلات کے لیے آزمین حج دفتر ریاستی حج کمیٹی کے فون نمبر دو تین دو نو آٹھ سات نو تین پر رابطہ خائم کر سکتے ہیں خانون ساز کونسل کے صدر نشین جیسو کندرے دینی کہا ہے کہ حکومت تمام پروجیکٹ سنجید کے ساتھ مکمل کر رہی ہے انہوں نے کانگرس پارٹی خائدین کی جانب سے پروجیکٹ کے معاینے پر تنقید کی انہوں نے کہا کہ آندر پردش حکومت نے نگر جنو ساگر پوجیکٹ کو ختم کرنے کے مقصد سے جیو دو سو تین جاری کیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ کانگرس پارٹی نے اپنے دور اختدار میں صرف پارٹی کے نام کے لیے پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھا لاکڈان کے وقت بھی زلے محبوب نگر میں خومی دہی روزگار زمانت اسکیم کے تحت کاموں کا سلسلہ جاری تھا زلے کے ونکر ٹاپور منڈل کے چار سو سے زائد افراد کو اس اسکیم کے تحت کام کا موقع فراہم کیا گیا ہے مرکز نے دیگر مقامات سے واپس ہونے والے مزدوروں کو کام کا موقع فراہم کرنے کے مقصد سے اس اسکیم کے لیے زائد رقم مقتصد کی ہے عوضیداروں کی جانب سے ایسے افراد کو کام کی فراہمی کے ساتھ احتیاطی اقدامات سے متعلق شور ویداری لائی جاری ہے اور ان میں ماسک اور سینیٹائزرز تقسیم کیے جا رہے ہیں موسیقی 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 زلہ بہتران دریقہ کتاگرم کے پین پاکہ منگورو مندولوں میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے تعمیر کروائے جانے والے بائی ویخار تھلمر پاول پاولٹ کے کام جاری ہے ایک ہزار اسی میگا وارٹ کی گنجائش والے چار یونٹس کی متعمیر کروائی جاری ہے پہلے یونٹ کا کمرشل آپریشن ڈیکلیریشن کا عمل کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا اور پہلے مرحلے کے تحت دو سو ستر میگا وارٹ یونٹس برقی سربراہ کی گئی تلنگانہ جنگوں کے سی ایم ڈی دیولا پلی پرباکر راؤں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پلانٹ کے احدیدانوں سے تبادلے خیال کیا اور مناظمین کو مبارک بات پیش کی تلنگانہ جنگانہ جنگانہ تلنگانہ جنگانہ 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 آپ کے پیش کی جزئے پرانٹ کے مدينہ جنگانہ 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 آپ کو طرف وقت ماندہ معنیان جنگانہ آپ کو طرف وقت� زیادہ مجھے پرانٹ کے مجھے پرانٹ کے مجھے پرانٹ کے آپ کے دو ساتھ مجھے پر Exper配손 مجھے پرانٹ کے مرکزی حکومت کی جانب سے آتما نبر بھارت ابھیان کے تاہے چھوٹی اور متوسط سنتوں کے لیے بیس لاکھ روڑ کے پیکج کا اعلان کیا ہے مرکز کے اس پیکج پر زلجنگاؤں کے رائز مل سے وابستہ سنتکار خوش ہیں انہوں نے مرکز کے اس اعلان پر مسارت کا اظہار کیا ہے مرکز کا اظہار کیا ہے موسیقی 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 ناظرین آج کے دو پہر خبرنامہ میں فیلحالت نہ ہی آپ دیکھیں سنخیاں اور مجھے دیجئے اجازت آدھاب موسیقی بھارت اور چین کا پر امن مذاکرات کے ذریعہ اختلافات دور کرنے سے اتفاق سرحدی تنازع کی ایک سوئی کے لیے دونوں ممالک کے عالی حدداران کا اجلاس موسیقی صدر جمہوریہ نے دو آڈینس کو دی منظوری دے ہی ذریعہ شعبے کو ہوگا فائدہ موسیقی طلب کے مطابق کاشٹ پر توجہ مرکز کرنے کسانوں کو مشورہ اور صرف اپنی پارٹی کے نام کے لیے کانگریس نے پروجیکس کا رکھا سنگے بنیاد صدر نشین کانسیل جی سکھندرڈی نے کہا ٹی آر ایس حکومت شفافیت کے ساتھ پروجیکس کر رہی ہے مکمل موسیقی